کسی نے ایک سوال کیا کہ مسجد میں عبادت کے علاوہ بھی اور کوئی کام ایکٹیوٹیز کی جا سکتی ہے کیا بکوز آج کل صرف عبادت کے لیے ہی مخصوص کر دیا ہے اور بعد میں لاک کر دیا جاتا اس کی بارے میں وضحات کر دے کہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عبادتگاہ کے علاوہ ایک کمیونٹی سینٹر جیسا بھی ہوتی ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز ہوتی تھی مزید میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کوئی وقت نہیں ہوتا مزید میں لوگ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں اس کا بھی کوئی وقت نہیں ہوتا تو مزیدیں ہمیشہ کھلی ہوا کرتی تھی مزید نبی کبھی بن نہیں ہوتی تھی اور ابھی سیفٹی کے لیے بند ہوتی جو آج کل بن ہوتی ہے لیکن اکثر مزیدیں آج بھی کھلی ہوتی کہیں بھی آپ جائے تو سیفٹی کے لیے بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا مزید نوی نماز ہوتی تھی تلاوت قرآن ہوتی تھی ذکر و اذکار ہوتا تھا بچے آکے علم حاصل کرتے تھے تعلیم ہوتی تھی دین سکھا جاتا تھا سکھا جاتا تھا زکاة وغیرہ اور چیزوں کی مسائل ہوا سیکھے اور وراثت کے سکھا جاتے تھے اسی طرح ہاں لوگ بیٹھتے تھے جہاں لوگ ان سے سوالات پوچھنے آتے تھے تو کچھ شانسل سیشن بھی ہوتا تھا بچے دین کا علم حاصل کرتے تھے نماز پڑھتے تھے اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہوتا تھا خوران ہوتا تھا بیت المال کا نظم ہوتا تھا مزید میں لوگ لا کے جمع کرتے تھے اور وہاں سے ڈیز برس کیاتا تھا مزید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مزید نبی میں جو لوگ جہاد وغیرہ میں زخمی ہوتے ان کے وہاں تیمارداری وہیں کی جاتی وہاں رکھے جاتے اور ان کی مرم پٹی وہاں کی جاتی اسی طرح خیدی جو پکڑ کے لا جاتے ہیں مزید نبی میں باندھے جاتے ہیں حدیثوں میں کہیں الفاظ ہے باندھ کے رکھتے تھے باندھے جاتے تھے اسی طرح کوئی مسئل اور مسئبت ہوتی تو اعلان کیا جاتا مزید میں جمع ہونے کا لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح فرض نماز کے علاوہ خصف اور خصف کے نماز کے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے رات میں بہت سارے صحابہ جا کے ہاں کر سکتے ہیں مسجد نبی کا رول موڈل ہے ہمارے پاس اور اس پر میں نے ایک پورا تفصیلی بیان دیا ہے ہماری مسجد کیسی ہو آپ ضرور اس کو سنیں اسے میں نے بہت ڈیٹیل میں تفصیلات لکھی ہے یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ عبداللہ بن عمر جس میں شامل دی جب ان کا نکانی ہوتا مسجد نبی میں آ کے رات میں سوتے تھے اور پھر صبح تحجد پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لوگوں کو کھانا بھی کھلایا ہے اور ہم کھانے کا نظم کر سکتے ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے مسجد میں نماز کے علاوہ بھی ہاں لیکن مسجد بولے تو نماز کی جگہ سجدے کی جگہ ہے وہ سپیسیفک ہے لیکن ان جنرل بہت سارے کام اور ایکٹیوٹی سنت سے ثابت ہے جو وہاں انشاءاللہ کی جا سکتی ہے اور ہم نے کرنا چاہیے ایک اتنا بڑا ایسٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہیں کئی مالوں کی مسجدیں بناتے ہیں جو صرف ایک جمعہ میں استعمال ہوتی ہے اور عید میں استعمال ہوتی ہے مطلب نیچے لوگ ایک سف دو سف میں آتے ہیں جمعہ میں مسجد بھرتی ہے اوپر بھرتا ہے اس کے بعد پورا سال خالی ہے نہیں اس ایسٹ کو ڈیولپ کیجئے اور اس میں سب کچھ کیجئے وہاں ایک ہسپیٹل ہو سکتا ہے کیونکہ مریض آتے تھے مسجد نماز وہاں ایک بیت المال ہو سکتا ہے ذکات اور فطرے کا نظم کمیونٹی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے ہاں ڈسکیشن ہو سکتا ہے کہ آج چاہم میں ڈسکیشن ہے کمیونٹی کا عوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں کچھ مسئلہ ہوتا ہنگامی صورت ہو جیتا اب مسجد میں بلاتے تھے لوگوں تو مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہو اور چوبیس گھنٹے یوز ہوا ایسٹ ہمارا ویسٹ نہ جائے آج تو مسجد سپیسیفک ہو گئی سپیسیفک میں بھی سپیسیفک لوگوں کے لیے ہوگی سب مسلمان نہیں جا سکتے باہر ہی لکھا بارتا کون آئیں گا اور کون نہیں آئیں گا لہٰذا اور بن بھی کر دی جاتی ہاں شر کا ڈر ہو تو بن کیجئے ورنہ مزید تو کھولا رکھے تاکہ نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے والے ذکر کرنے والے اور بھی کئی ایکٹیوٹیز جو ہم دیکھتے ہیں مزید نبیم ہوتی ور کرنے کے لیے لوگ آئیں گے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سیچ کریں جیسے آگلا